بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موازی آگا جیسا کہ تین دن سے مختلف مجھا کیسے عضا ممفید ہو رہی ہیں اور آپ نے اس کے پوشٹر پہ دیکھا ہوگا یہ کہ ہماری قوم پورے سال انتظار کرتی ہے کہ جو بھی پورے کا پوشٹر کب آئے گا اور ہر جو بھی پورے کے پوشٹر پہ یہ بھی نملا لکھا ہوتا ہے اصلاحی بجالیس اب یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان چار دنوں میں ہماری اصلاح ہی تھی ہوگی ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے ہر آدمی کو اپنے نفس پوچھنا ہے جو بھی پورے آنا کچھ نصیبی کی حلامت ہے جو بھی پورے سے ہیدہ یا کلے کے نا جانا بدنصیبی گیا اگر میری ماں کہنے جو مجبی سننے آئی ہیں ایک کو ان کا یہ خاصلہ بسدر صاحب سے اور اس انجومن سے ایک دعائش کرو گا کہ آپ نے بڑے بڑے اچھے کام دیئے لیکن آئندہ ساہر ایک کام ضرور کریں کہ مردوں کا مجمع آلد ہو اور عورتوں کا مجمع آلد ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی دعا دیکھ کے اور میں بھی دعا دے کے کچھ ہو جاتا ہوں لیکن جہاں تھے ہم دس سال پہلے ہم نہیں آج بھی پڑے ہیں میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے کانہ در میں تو یہاں سے زیادہ کبھلک تھی مہا مجلسوں میں لیکن میں نے مہا دیکھا کہ عورت مجھے نظر نہیں مجمع مردوں کا بہت زیادہ تھا عورت کوئی مردوں کے ساتھ نہیں تھی تو میں نے مرے پاچھنے سے پراہ کہ بھگرے گا اس کے باہم بھی دیکھا ہر جگہ دیکھتے ہیں تو یہ برابر برابر ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ ہم نے دیکھا کامہ درم ہے کہ یہاں اپنے نظر نہیں آ رہی وہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں عورتوں کے لیے مردوں سے پیٹری ایک حال تیار کیا گیا ہے اور جس میں بڑے بڑے ٹی بی لگائے گئے رہے ہیں اور اس میں پیٹری پھنکے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ میں عزیزوں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھگرے اور جو بھی پورے آنا وہاں تیان کمال کی بات ہے مگر ان دونوں جگہ سے اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا کہ اس سے بڑے کبھا دیں ہاں ہو راب ہاں ہو راب اور یہ میری جوان فون دیکھئے اگر یہ کام نہیں کرے گی کم یہ کون کام کرے گا یہ ان کی زندگی داریاں ہیں اس لیے کہ دو مجمعیں ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن میں ہم مزگاہیڈ ہو رہے ہیں ایک مجلیسوں کا مجمع اور ایک شادی کا مجمع اس میں بھی ہم دعوت کرتے ہیں جو مرد عورت کو ایک کر دیتے ہیں اور مجلیسیں کرتے ہیں تو مرد عورت کو ایک کر دیکھتے ہیں میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں اس لیے کہ چار دنوں میں اتنی کڑوی بات تو کسی نے بھی نہ کھلی ہوگی ان سے کسی نہ بڑا ہے دیکھے جو بھی میرے سے کھلے گئے وہ مجھ سے افضل تھے اور جو بھی میرے پاک آئیں گے وہ مجھ سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ علومہ تھے میں تعلیم علم ہوں علومہ کسی چیز کی طرح متوجہ ہو نہ ہو لیکن تعلیم علم کی ساسی ہے بھوٹی ہے کھال کیچنا وہ تعلیم علم کو ہو جو ہنٹی بھی کھال کیکے تھے کہ جتنے ماشاءاللہ میری قوم کیے بھوڑا پر اٹھے ہیں جیسے صدا صاحب نے ایک وہ جملے پہے جو میرے دل پہ لگے اور وہ جملوں کو آپ کو بھی دل پہ لینا چاہئے آج ہماری قوم میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کر کے سمجھتے ہیں ہمیں بڑا کام کر دیا اسی لیے ہماری قوم ترپتی نہیں پرپا رہی ہے اور یہ جو ذاکرین آپ سے کہتے ہیں ہم بہت ترپتی کر رہے ہیں یہ خالی آپ سے داد لے جب وہ کہتے ہیں بڑنا نیچے اتر کے یہ بھی کہتے ہیں جاہیل ہیں ہو چیزے آپ کسی سے بھی میں تو اس سے بھی جاہیل ہیں جب آپ سے داد لینی ہوتی ہیں وہ بہت کے عالم ہیں پڑے لکھے ہیں آپ جیسے میں یہ دیکھے ہی نہیں ہیں تو بھائی یاد رکھئے اس بیماری کا کبھی علاج ممکن نہیں ہوتا جب داکر دوا نکھنے لگے مریض سے پوچھ کے ہم مجھے آپ سے نہیں پوچھنا مجھے کیا کرنا ہوں اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ داد نہیں دے گے داد کو اگر میں چاہوں تو چند ہی اب تک ہوئی میں سب سے زیادہ لیسکتا ہوں لیکن پھر مسئلہ وہی آگیا مجھے خیال کرنا ہے اسلاحی مجالیس تو اسلاحی مجالیس کا سب سے پہلا پوئنٹ یہ ہے کہ دردہ سے مولا علی کی ایسا نہ ہو کہ خالی الہی چیزانے لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ خالی نمکین کے پیگر لے کے جائیں برکت تبرک میں ایسی ہدایت لے کے جائیں کہ ماں کا کیرکٹر بھی صحیح ہو جائے بیٹی کا کیرکٹر بھی خدا کی قصن اسی مجلس میں فیصلہ ہو جاتا ہے حسین کے جیتنے کا اور یزید کے حال دے آج جو بھی کرنی مجلس میں میں مولانا مقدار کے ساتھ صبحی صبح زیادتوں پہ نکلا تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جیتا بتانا میرے اوپا باجیب ہے اور اسے آپ کمیٹی پہ نہ دالیئے کہ یہ تو کمیٹی کی ذمہ دالیئے میں کربلا تقریباً اربعین میں آج یا دست دبا گئے آپ کا مجمع زیرو کے برابر ہے اربعین کے مجمعے بھی مگر میں نے وہاں نہ پورا دیکھا نہ کرکت دیکھا نہ میں نے وہاں ایسا دیکھا کہ تہارت و نجازت کا خیال نہیں ہے بلکہ سمودی ارب کی حکومت سبق لیتی ہے ایرادی حکومت سے اور در حسین سے کہ ہمارے یہاں اتنی پبلک نہیں آتی جتنی پبلک جاتی ہے لوگیں حسین پر مگر ہم نے دیکھا نہ پورا بلا نہ پلیٹے بلیں اے بھائی ساری ذمہ داری کمیٹی پر سمک دو گئے تو کبھی مسئلہ ہر ہونے والا نہیں ہے ہر آدمی اگر سفائی کا خیال رکھے اور ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کر لیں مثلا یہی تو بھرور کو توڑنے کی جگہ ہے اپنے دھر میں آپ اپنے دسترخان سے ایک پلیٹ نہیں اٹھا دیتے مگر جب آپ جو بھی برا میں آئے آپ نے دیکھا راستے کا گندی پلیٹ پڑی ہے اب اگر علی کی محبت میں آپ نے اسے اٹھا کے رکھ دیا یہ علی کی محبت ہے اچھا ایمان راہی سے بتائیے اگر ہم اور آپ خالقا نزا خطو من الیمان نبی نے فرمایا سفائی آدھا ایمان ہے اب آپ کو آدھے ایمان کی غروبت نہیں ہے آپ کو آدھے ایمان آپ کو چاہیے نہیں اس لئے کہ جب میں آپ کو سنت دے رہا ہوں آپ کا ایمان مکمل ہو گیا تو کہتے ہیں جب میرا پہلی سے مکمل ہے تو میں سفائی جو کروں نبی آج مسلمان کی علامت ہو گئی ہے جو سب سے نجیس ہو یہ ہے مسلمان خدا کی پسند یہ دروازہ علی سے ہٹنے کی مسلمان کے چہرے پہ پھٹکار ہے کہ وہ طہارت سے مشہور نہ ہو سکا نجازت سے مشہور ایمان تاری سے بکڑتی ہے دو چیزوں پہ کنٹرول کر لیجئے میں نے دیکھا میری ماں بہنیں جب جا رہی تھی کچھ تو جو لائن لگی ہے کھانے میں دیکھیں دائمی راہ میں بھی لگتی ہے اور لائن یہاں بھی لگی ہے اور لگنی چاہیے مگر لائن ایسی ہو کہ جس میں ہوتے ہوتے رہو آپ ذرا یہ تقریبا میری قوم کے علماء بیٹھے ہیں میری مجلس میں اور یہ مستقبل کے خضرگ علماء ہیں جو مجھ سے بھی بڑے عظیم ہیں اس لیے کہ میرا مطالعہ بلانا ہے ان کا مطالعہ نیا ہے اور یہ خضرگ کتاب دیکھتے رکھیں کسی سے پوچھئے اگر عورت سامنے ہو تو کیا مرد کی نماز ہو سکتی ہے بتائیے مسلمت کوئی کو بتائے اتنے علماء رجل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس لیے عورتوں کو بیچھے کھاڑا کھا ہے اور مرد آگے ہوتے ہیں اور ابھی جو یہ مجلس آگے بڑھے گی جیسے جیسے بڑھے گی تو یہ پورا مجلس آگے بڑھے گی تو یہ پورا مجلس آگے بڑھے گی عورتوں کو بھی گھیرے میں لے لے گا حالانکہ یہ بڑھے گی اپنا نقصان کرنا بہت بڑھا اس لیے کہ وہ سن لے گا وہ آپ آ کے کھرنا مشکل سے ہوگا اور لوگ کہنے ہیں مولانا ازادار کی مجلس میں مجمع کم ہے تو ابھی کو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجمع کتنا آیا مجھے اس کی فکر ہے اے نوح نے اپنی دھائی ہزار کی زندگی میں دو آدمی سیٹھے کیے تھے اگر میں اس مجمع سے ایک کو بھی ادھی کسیاں بنا دوں بتائیے یہ مسئلہ یہ زہر ہے یا تو میری ماں ان کی دلتی نے لے ایک ماں رہیوں کے لیے جگہ اور یہ کی جائے اس لیے کہ مجلسوں میں ان کے ہاں نے کہا ہمیں دھیان میں وہ جگہ ہے وہ خالی پڑھنی ہے یعنی اگر چاہیں میری ماں بہنے ہیں تو اپنے پردے کی حفاظت کے لیے اس لیے کہ مجلس میں رہنا مستحب ہے باتہ بچانا واجب ہے سننے یہ میری ماں بہنے کان کھول کے تم پر مجلس میں رہنا مستحب ہے اپنے پردے کی حفاظت واجب ہے اسی مجلس میں فیصلہ ہوتا ہے اگر جو بھی پورے میں تمہیں ساری عورتیں پردے کے ساتھ نظر آئیں تو پروڑوں سلام کرنا علی کی بیٹی سہرم کو مجلس میں فیصلہ کرنا لڑے کے ساتھ نظر آئیں بھائی ایک نے نہیں کر لیا میں کھا لیا آپ یہ نہ کر لیا مولا صاحب آپ کی باقتہ اثر نہیں ہوا ایک لوگ میں نے دیکھ لیا بس وہ دیا جناب ملکہ حساب میں نے کر لیا سمرا جتنا جناب ملکہ کیا تھا میں نے کر لیا تو میری ماں بہنوں یہ جو آپ کو بردنانا جاتا ہے اور کوئی بھی خطیب اپنی مزید پتنے کی وجہ سے آپ کو نصیت نہیں کرتا انہی کرنا بھائی اس لیے کہ دھڑوں میں چرچہ آپ ہی کو کریں گی جا کے کس کی اچھی ہوئی اور کس کی خراب ہو وہ جسے آپ سے پتنا کہہ کر ہو وہ تو بھائی پریشان ہو جائے گا اگر کوئی میری ماں بہن اپنی جہالت کی وجہ سے پرتا نہ کر سکے تو تو انہی کا شیعہ ہوگے سلوان کا پہل ہوگے اپنی گردن کو جھتا لے اور یہ میں ایک بات آپ سے بتا دوں یہ میں ڈھڑکے نہیں کہہ رہا ہوں جتنے زاکرین تمہیں مجلس میں آکے یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان نہیں آتا جو کی موریمنٹ یہ ڈھڑکے ہیں بگرے میں شیطان نہیں آتا یہ ڈھڑکے ہیں یہ کالی آپ کی چابلوسی کر رہے ہیں یہ کالی آپ سے درم چاہتے ہیں خدا کی قسم سب سے بڑے ڈھڑکے ہیں یہ قرآن مرید کے خلاف بولتے ہیں شیطان کہتا ہے لَاقُ عُبَنَّا شِرَا تَقَرُ مُسْتَدِيم اے فرور بگار میں تیرے سیندھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا اور یہ جتنی مجلس سے سنی آخری جملہ سننیئے تبلیل کا میں تیرے سیندھے راستے پہ بیٹھوں گا مجلسِ عزا سے بڑا کوئی سیدھا راستہ دکھا رہی ہے اس قرآن مجلس möchten جسے موسیقی 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 اس لیے کہ پردے کے کسمنوں میں ذہن میں عورت کے یہ بات ڈالیں کہ کیوں قیمتی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام تجھے قید رکھنا چاہتا ہے اسلام تجھے آزادی نہیں دے رہا ہے میں کہاں کہتا ہوں پردے میں رکھنے کا حکم عورت کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے اور اب دلیل سن لیجے دلیل سمجھ میں آ جائے تو یہاں سے پیسی یہاں تک نہ رکھئے خر جائیے بیٹی کو بتائیے بیوی کو بتائیے ماں کو بتائیے بہن کو بتائیے خدا کی قسم اگر یہ مجمع یہ کام کر دے کہ ہر مجلس کی بار اپنی سیملی سے جا کے کرے جو نہیں آئی ہے تو پھر دیکھتی ہے انہیں ہر پر کیسے پہنچتے ہیں اسلام ہر پر کیسے پہنچتا ہے یہاں تاک دلے سے کام نہیں چلے گا اپنے گھر جانا میرا مسئلہ بتانا اپنی بیٹی کو سنجھانا بیٹی اسلام کا حکم جو پردے کا ہے یہ تیرے قیمتی ہونے کی دلیل ہے دلیل کیا ہے سنیے میری ماں بہنے سونا کبھی سڑک پہ نہیں پھیتی سونا رکھتی ہے سندوق میں چانی رکھتی ہے سندوق میں پھیرا رکھتی ہے سندوق میں پھتھر رکھتی ہے تھوکڑوں میں تو اصول کیا بنا جو پھتھر ہوتا ہے وہ ٹھوکڑوں میں ہوتا ہے جو ہیہا ہوتا ہے جو ہنہا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ سندوق میں ہوتا ہے یہ وہ عورتوں کے لئے میری تھا مردوں کے لئے میں ہی میری کیا شیطان ہر جگہ آتا ہے سب سے زیادہ آتا ہے کربلا میں جوگی پورے میں نجد میں کعبے کے پاس سینی مہار میں نہیں جاتا بگڑے ہوئے لوگوں میں نہیں جاتا تمہا شائعوں میں نہیں جاتا جو جوگی پورا تخری کرنے کے لئے آئے ہیں خدا کی قسم آپ میری بات ہوگا سوچئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں اپنے بستر پہ رات کو بیٹھ کے جب یہاں سے اپنے گھا پہنچیں تو خود اپنا حساب کریے گا میں گیا کہنے کے لئے تھا اپنے بات ہوگا اگر ایک بات بھی گھر تک نہ لے جا سکے اپنے بات یہ میں تو یہ جندا تو نہیں کہتا مجلس سے زیادہ فائدہ کیا نہیں فائدہ تو بہت بڑا سوال تو ہے مگر کیا زینب میں مجلس کی دنیا سر سوال کے لئے اٹھی ہے اب یہاں سے مجلس ہوئیے یہ میرا تمہین تھی کیا جنابِ زینب یہ جو مجلس سے ہو رہی ہے ساہب تھوڑی سی مجلس آپ پڑھئے تھوڑی سی میں پڑھتا ہوں یہ جو آپ مجلس ہو رہی ہے اب یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ سے بولی ہے جنابِ زینب نے کہاں سے شروع کی ہے جہرین کے درمار سے مدینے کا کر لیتی مجلس مکہ میں کر لیتی مجلس کربرا میں کر لیتی مجلس ساہب پڑھیں محمد آلے محمد آلے محمد آلے آپ یہاں سے تاریخ سناو مجلس کی آپ کو مکہ میں کر لیتی مدینے میں کر لیتی ہاں یہ شام ہی میں جوں وہ ہی میری مجلس کا جواب کہ جہاں شیطان زیادہ ہوتا ہے محمد آلے 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 محمد آل ہماری ہے میں ہم کہہ ہوں نمبر سے بہت زیادہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے زیادہ میں پکڑے جائیں گے اور یہ کوفہ لے لیجے آپ میرے سے میرے مولانے نے اولوہ سے خوصی طور جاہاں ہوں تاکہ آپ سے چراب جلے اور چوکی پلے کی مجلس کا اکھا دیا پہنچے نہجور بلاگا میں میرے مولانے جنگلہ اکشار فرمائے کیا کاماتے ہیں مَا اَخَدَ اللَّهُ عَلَىٰ اَحْلِ جَحْلِ اَنْيَبَ عَلَّمُ بَا اَخَدَ اللَّهُ عَلَىٰ اَحْلِ قِلْمِ اَنْيُوْا عَلَّمُ اللہ نے شاہی اب جو داکھ دو گئے نا کتنی داکھ اب تک ساکرین کو دے رہے تھے وہ ساکرین کو پڑھا رہی تھی اب مولانی کو دیکھتا ہوں کتنی داکھ دو گئے مولانی کیا کرتے ہیں اللہ نے شاہیدوں سے بادا نہیں لیا کہ تم سیکھو علماء سے بادا لیا تم سیکھاؤ اللہ نے شاہیدوں سے بادا نہیں لیا علماء سے ہماری ذمہ داری ہے تمہیں بتانا ہم نے تمہیں بتا رہا ہوں ایک آمن مثلا ہم سے اپنی قرآن کیا کر سکتے ہیں ایک آمن اور اس کے بعد جنابِ سجاد کے خطبِ غیر فال اور اس کے بعد مجلس قرآن ایک سلوات کا سچی جی پڑھ گئے تاکہ یہ بھول پوری دنیا میں بہت جائے اللہ 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 میں کوئی نقل کر رہا ہوں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن نام بتانا بھی نہیں کہ مولانا ضرورت ہے کہ کچھ ہم یہاں سے لے کے جائیں اب وہ لے کے کیا جائیں وہ سن لینے بات تمہیں امام سجاد نے ایک تحفہ دیا ہے اگر میں آج ہی اعلان کر دوں کہ جو کی پورے میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس پیڑ کا پتہ آتا اور کھا لے تو وہ بانج نہ رہے جس کی بیٹی کی شادی نہ ہو اس کی شادی ہو جائے جس کے گھر میں آناد نہ ہو آناد آ جائے جس کے شہر کی جوپ نہ ہو اسے جوپ مل جائے تو خدا کی قسم میرے اعلان کے بعد اس طرف پہ پتے بچے گے امام سجاد نے بچے گے امام سجاد سے بتائیے میں سج کہہ رہا ہوں یا جھوٹ میری ماں پہنے بھی کہہ دے گی تو میرا طرح ہوت سجادہ بڑھ جائے گا مطلب سچے باتیں ڈھوپ رہے ہیں طرف کا پتہ بچے گا امام تہرین نہ بچے گا امام جر نہ بچے گا میں یہ نہیں کہتا آپ پتہ نہ توڑیے توڑیے مگر 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 وقت توڑ میں ہدایت کناش نہ کرو صحیب سجادی آگا امام سجاد دے گے مجھے ذرا میرے جمعان بھائی زور سے بول کے بتائیں گے مذہب سی ایف کی دو عظیم کتابیں کون سی ہیں بھائی بول تو خدا کی قسم میں جوار دوں گا بھی مجھے نہجیوں پر آگا امام تاری سے بتائیے ہلی کی قسم تھا کہ کتنی پڑھیا آپ نے نہیں نہیں اور اگر کہو تو میں تم سے دعوت لے کے دکھا دوں میں فن بھی دکھا سکتا ہوں اپنا فنکار بھی ہوں میں کبھی مجھے ہلکے بھول کے میں نہ لینا جب پڑھتا ہوں تو میں پھر وہ بھی آتا جو پڑھ رہے ہیں سب وہ آتا ہے میرے سے بہت آتا اس لیے کہ دوسرے پہ جملے مارنا آسان ہے اپنی نفس کی اسلاح مجھتے ہیں ہم کس بات پہ دار زیادہ دیکھتے ہیں ابھی اگر میں پڑھوں کوئی جملہ کمپلی کا تو آپ یا تو بہنی طرف دیکھنے لگتے ہیں یہاں ہی پڑھتے ہیں اور اگر جس سے چل رہی ہے وہ برابر میں بیٹھا ہو تو تیسے آ کر کے لگا مطلب مقلانہ ساری مجلد تم پہ پڑھ رہا ہے اچھا ایمان دعائی سے بتائیے جب ہر آدمی سوچ رہا ہے دوسرے پہ پڑھ رہے ہیں تو ہیدہ ہی دھوگی کیسے اب بھر آدمی سوچ کیا ہے دیکھیں جتنی دعاق مجھے دے رہا ہیں آپ یہ بہت سہتا ہے یہ واقعہ میں آپ کے دلوں میں اگر آپ ہوں اس لئے دے رہے ہیں ورنہ کوئی اور ہوتا تو خرارٹے لگتے ہوں اس کا مطلب میری محبت ہے تمہارے دل میں اس لئے آپ جوڑ رہا ہیں ایک بات پر ہر آدمی سوچتا ہے دوسرے کے لئے کہہ رہے ہیں اور اگر میں نے کوئی ہفتی بات پڑھ دی تو پھر تو مصیبت ہی آگئی اس بہنی کی جس نے مجلس کروائی کہنے درے پڑھوائی کہتے تو ساری مجلس ہمیں پہ نہیں پڑھوائی مولانا زدان نے پڑھائی جاتے ہیں اُپرے میں یہ تو سکھا کے لائے گئے ساری مجلس ہمیں پہ پڑھوائی تب اس کے کہ تمہیں کوئی برا کہے تو انہیں مجھے ہی برا کہنا سرو کر دیا ہم پہ ہمارے اوپر پڑھوائی ہمارے اوپر پڑھوائی ہمارے اوپر پڑھوائی تو میں ایک جمعہ کہتا ہوں اگر اتنا ہی شوق ہے آیت اور روایت کے اپنے کردار پر فدن ہونے کا تو کردار اتنا اچھا بنا لو نا آیت کی کھوائی آگا 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 خوالے آگا کہ نہجن قلابہ جوانو سوچ سے بولیے گا تاکہ یہ آواز میرے مولا پہ پہنچے نہجن قلابہ کس کا کلام اور سوچ ہے صحیح پہ سچا کیا کس کا کلام مولا سچا کیا لکھی کس کے لئے گئی پڑھی ہم نے کبھی نہیں ہماری ہماری تو پڑھ لیتے ہماری میں کیا کہا ہماری لہجن ایمانداری سے آج جو بھی پورے میں آخری دنی مجلس میں یہ اہم کر کے جائیے اے مولا علی اب تک تو سہتان خالی تھا اب رات میں بیستان پہ جب تک نہیں سوگا جب تک تمہاری رہنے بنا کرنا پڑھوں ایک قول خالی پڑھ لیے ایک قول دونوں کتابوں کا ڈیفرین سمجھ لیے مجلسے تو بھائی سنوئی ہیں آپ نے آج خوف سمجھ لیے نہجل بلابہ کا اور سہی بھائی سچا دیا کا نہجل بلابہ آپ کو سکھاتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے بیگم کے ساتھ کیسے رہنا ہے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے پاک کے ساتھ کیسے رہنا ہے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے حکومت کے ساتھ کیسے رہنا ہے حاکیم کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس طاق کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بتاتی ہے نہجل بلاغہ اپنے رب کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بتاتی ہے صحیح پہ آپ سنیے صحیح پہ سجادیا تیار کب ہوئی وہ بھی تیار کب ہوئی کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد نہیں دور سے بولے گے ہوئی ہر آلے بھی کب تیار ہوں صحیح پہ سجادیا کربلا کے بعد اس لیے کہ امام کو موقع نکھا تغریب کرنے کا امام مجبور تھے امام امام جاسوس معیل تھے جس طرح شبیر آسی کو اور مجھے اور بیچارے اور زاکیوں کو اتنا مجموع ملتا ہے میرے مولا سجاد کو کربلا کے بعد اتنا مجموع نہیں ملتا اور یزید کی طرح سے بابندی تھی تقریر نہ کرنے پائے سجاد تقریر نہ کرنے پائے سجاد تقریر نہ کرنے پائے سجاد جب تقریر نہیں کرے گا مجموع نہیں جائے گا اسلاح کیسے ہوگی مگر اس معاویہ کے نسی سبیتے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ایک دروازہ پر بھوٹا ہے تو حسین کی اولاد حسین کی اولاد حسین کی اولاد سجاد کیا کرنے پر بھوٹا ہے سجاد کیا کرنے پر بھوٹا ہے سجاد کیا کرنے پر بھوٹا ہے مگر اب جو صحیح پہ سجاد یہ تیار ہوئی تو یزید کے نمائند اور علیقہ تیرا کام ہو گیا تیرا گلہ بلے گلوار کے کٹ گیا تُو سمجھنا تا سجاد مجمع میں نہیں جاتا سجاد نے ہدایت کا انتظام کر دیا خیامت تک کی شیعت کے لئے اور اب سنئے جب تُم پر کوئی انزام لگائے آج کی مردنس کے بعد جو بھی تُنے کی مردنس کے بعد کوئی عورت کسی عورت پر انزام لگائے کوئی مرد کسی مرد پر انزام لگائے اہل کر کے جاؤ انزام نہیں لگائیں گے انزام کی صدہ بڑی صفت ہے انزام کسی مومن پر نہ لگانا نہ کسی عورت پر لگانا نہ اپنی بیوی پر لگانا نہ اپنے اشتہ داروں پر لگانا مگر ایک دوسرے پر انزام کا چلر علی والوں کی کچھ عدد سی بن گئی وہ اسے غلط وہ اسے غلط وہ اسے غلط مگر جب تُم کو لوگ غلط کہیں تو امامِ سجاد نے سبت دیا اگر تُجھے لوگ غلط کہیں کو پریشان نہ ہونا اس لیے کہ عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اب جو جو خروں میں بھی بہتے ہیں وہ کاموز کیسے رہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا کیوں نہیں پریشان ہونا یہ نسوچنا انزام لگا گیا تو ضلیل ہو جاؤ گے دنیا یہ سمجھتی تھی جو قط کے اوپر ہے وہ حصددار ہے جو زمین میں رہتا ہے وہ بے حصد ہے مگر سجاد نے دربارے یزید نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خیامت تک کے لیے ایک دعا کی اور دعا کیا ہے الہی انہیں وفاہ کریں فمانسنسانی کیسا ہونی یہ پانے والے جسے تُو کیا دے اُوزے کوئی اُٹھا نہیں سکتا جسے تُو کیا دے خدا کی قسم بہت ادا نہیں ہوا جو آپ کو بولنا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں میں بس ہے جیچوری باتوں پہ داد کم دیا کرو ایمام کی ماسوم کی حدیث پہ داد زیادہ دیا کرو کیا بھرمایا والے والے جسے تُو دیلاتے اُوزے کوئی بلند نہیں کر سکتا جسے تُو بلند کرتے اُوزے کوئی نیچہ نہیں کر سکتا اور اُس کی ضلیل یہ ہے کہ یزید تُو بیتنی زنیر ہے میں زمین پاکت کے سوڑی ایمام سوڑی ایمام سوڑی ایمام ایمام سوڑی ایمام سوڑی ایمام سوڑی ایمام بھرمایا اور علی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ بتا دیجئے نہیں جب بولے گے تب پڑھوں کوئی کہہ گا ماں بیا کوئی کہہ گا ابو سفیان اور آج کل تو میاں ماں بیا کے بھی نعرے لگنے لگے ہیں جنتی جنتی مادرت ماں بیا جنتی جنتی احزا جیسے اللہ بیا نے انہی تھے کے دار کو لائے کہ تم جنت کے دکت کا اکمت اور یوٹیوب پہ چھائے پڑھا ہے اسے ماں بیا جنتی جنتی اور جب میں نے سنا تو میں نے کہا پروردگار جہاں وہ رہے جہاں وہ رہے ماں انہیں بھی رکھنا گمیرو سعادات میں اہل سنت کے درمیان میں تمام سنیوں کو دوا کر کے اچھو کی پورے کی ذریع کی قسم میں نے ایک جملہ کہا وہ جملہ پسند آ جائے تو پوری دنیا پہ پھیلا دیجئے گا میں نے یہی بات پڑھی ماں بیا کو بھی ان لوگ جنتی جنتی کہنے لگے ہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اوہ مسلمانوں گنا کرتے ہوئے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اسم یہ کہ جب محابیان جائے محابیان جائے محابیان جائے تربار یزید میں یہ خطبہ شیعہ سنیوں نے لکھا خطبہ نہیں پڑنا ہے شام والوں کو علی کے خلاف اتنا کیا اتنا کیا کہ علی کا نام رکھنا چرم تھا شام کے اندر کسی بچے کا نام علی نہیں تھا پورے شام نہیں اور اگر ایک بچے کا نام علی تھا بھی تو وہ حجاج کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا حجاج میرا نام بدل دے کہا کیوں کہا میرے محابیان نے میرا نام علی رکھ دیا اس لیے رکھا کہ میرے محابیان مجھ سے دشمنی بہت رکھتے ہیں حجاج نے کہا میں نے تیرا نام علی سے بدل کے کچھ اور رکھ دیا ہم نے بچے کی ہسٹری پڑھی کہ بھئی دنہ اچھا نام بچہ بدلوا کیوں آئے مگر جب تاریخ میں ہم نے پڑھا تو پتا چلا کہ بچہ حلالی نہیں تھا ہم نے پڑھا ہم نے تاریخ پڑھی بچے کی بچہ حلالی نہیں تھا پورے شام میں ایک دادمی نے نام رکھے علی حسن حسین راوی کہتا ہے میں پانی پینے کے لیے مانگ رہا تھا میں اسی مسلمان کے گھر پہنچا میں نے کہا پانی رو اس نے پانی پلایا میں نے کہا پورے شام میں کسی بچے کا نام ولید ہے کسی کا حالد ہے کسی کا یزید ہے کسی کا پلید ہے کسی کا نام علی نہیں کسی کا نام حسن نہیں کسی کا نام حسین نہیں تم نے اپنے بچوں کے نام علی حسن حسین کی بکھے اس نے کہا یہ گالیاں دینے کی عادت ہے اگر میں نام صحابہ کے رکھتا حسنی کی نہیں ہے رونے کی بات ہے اگر میں صحابہ کے نام رکھتا تو گالیاں صحابہ کو جاتی نہیں تو میں نے جب گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے علی کو تو اپنا بیٹا جب بھی کوئی غلط کار کرتا ہے تو میں الادہ کر لیتا ہوں علی کا کسی مسجد کا نام علی کے نام پہ نہیں کسی سرک کا نام علی کے نام پہ نہیں کسی بچے کا نام علی کے نام پہ نہیں علی مشہور تھے پورے شام کے اندر مازلہ زبان شر ہو جائے ڈاکو سب سے بڑا چور سب سے بڑا بیدین نماز کا سب سے بڑا گزمن جب علی کی شہادت کی ثبت شام میں گئی تو لوگوں نے کہا کہاں مارے گئے کام مسجد میں کام مسجد میں کچھوڑی کرنے گئے تھے علی کیا کرنے گئے تھے اتنے مختیموں کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یزیر کا تخت تھا تو شام میں کسی بچے کا نام علی نہیں تھا مگر اسی دروار سے مجلس کر کے علی کی بیٹی اٹھیں اوہ یدین اگر تک کو اُڑت کے پورے شام کے اندر سرکوں کے نام ہنی مسجد کے نام ہنی مگر اسی دروار سے 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 موسیقی 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 پھر نسل پر یدیم کی حضرت 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 نام علی نہیں تھا ماغلہ چور اور ڈاکو بیٹھے تھے کوئی تاغنف نہیں تھا امام سجاد کو جاتے ہوئے تاغنجا رہا تھا ایک شیئت مسجد سے نکلا تمام تاریخوں صلی اللہ کے لئے جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور تم لوگوں کو حلال حلاق کیا امام سجاد کے موپے کہا امام سجاد اگر ہوں جیسا قتیب ہوتا تو پڑھتا آپ جیسا مولا ہی ہوتا تو موپے مارتا مگر وہ امام تھا اس نے کہا میں اس کو ختم نہیں کروں گا میں اس کے انگر کی جہالت کو ختم کروں گا جب جہالت ختم ہو جائے گی تو خطبہ خود سمجھ جائے گا وہ قرآن کا قاری تھا محجی سے ہی ملا تھا ایک مرتبہ کا یا شیئت آمان قرآن کا قرآن کیا انہیں قرآن نہیں پڑھا اس نے کہا میں حفظ قرآن ہوں امام نے کہا حلقا راعتا اللہ اسحالکن علیہ اجران اللہ موضدہ فلکو با کیا یہ آیت پڑھی کا بلکل پہی کیا یہ کثیر پہی کا بلکل پہی کیا یہ موہرہ پہی کا بلکل پہی کیا یہ خمس پہی کا بلکل پہی کہ ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہ یہ جو قرآن ہم سب کی باتا کر رہا ہے اس کا وارش تیرے سام لکھا اس کا وارش سنتے لائیے سنتے لائیے اس کا وارش تیرے سام لکھا ہے فوراں قدموں میں کی گیا میرا تمہیں معاف ہو سکتا ہے کہ بلکل اللہ سے معافی معلی کہنے لگا اللہ نہ خو ہر ایک جو کی پورے میں بیعت کے لانک پہنا آسان ہے مسجد سے نکلا کہیں کہ یزید پہ لانک یزید کے پاپ پہ لانک خوابہ مل گئی ایک آدمی قرآن بہت گیا اسی لیے کہتا ہوں قرآن کے قرآن سوچ لو اگر علی کی محبت ہے تو فائدہ دے گا اللہ اگر علی فائدہ دے گا اللہ نہیں ہے اس نے کہا قدر کر دو قدر کر دو مان دیا گیا خوشی خوشی طبل ہونے کے لئے تیار ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی جنت ملے گی اب یزید پریشان ہوا کہا بھائی سجاد نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تو آبا پیسہ کرو ایک خطیق بلاو کرائے کا ٹکٹو کرائے کا ٹکٹو سمرت یہ بھی جناب زینب کا صدقہ ہے جو ہم خطیق ہوتے ہیں ورنہ تو اس نے خوف میں خطیق ملنے والا نہیں ہے یہ بی بی گا ہے ایک خطیق بلایا گیا اس کے پیسے جیل میں ڈالے گئے اور کہا تمہارا کام ہے معاویہ کی اور یزید کی تحریف کرنا جتنا ہو سکے معاویہ اور یزید کی بھائی سیعہ سننی سمعہ ہے جس کو حوالہ چاہیے کچھے اتر کے لیے میرے سے کیا تقریب کرو مجمع پورا مجمع آیا ہے پوری دنیا سے معاویہ یوں معاویہ یوں معاویہ یوں یزید یوں یزید یوں تحریف کرتا ہے تحریف کرتا ہے سمعہ رہے ہیں اس کے بعد امام حسین پہ معاویہ لانت مولا علی پہ بی بی پہ اہل بیت پہ لانت لانت پورا مجمع سمعہ سمعہ تحریف کرتا ہے یزید کی اور ماں یا تحریف کرو رہی ہیں امام حسین کے اوپر اسی لیے میں اپنا بیان دیتا ہوں اپنے ساکھیروں کو بھائی تر من پر ان کے پاس کھا تو انہوں نے مولانتے کرو بھائی آدمی پر تمہارے پاس ہے سنیے آپ بھلک ڈیریکشن میں چلے گئے سلام آپ بھیجا آمد 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 سمعجھ گئے چھوٹا سا تیچر ہم پتا لگا جیتا ہوں آپ میں یہ نہیں کہہ میں کہہ رہا بھائی جب ان کے ہاتھ میں آئی بات تو مولانتے کرتے رہے اب ہمارے ہاتھ میں آئی لانتے کرو بھائیں کم ان کے ہاتھ میں آجائے تو بھی وہ کریں گے میں یہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں لانت ہو تو زاکیوں کے اصول پہ نہ ہو اماموں کے اصول پہ ہو ہر آدمی زیادے آسور پڑھے ہر آدمی دعا سنہ میں قریش پڑھے ہر آدمی پستر پہ سونے سے پہلے لانت کی تصمیح پڑھے چڑھا کے لانت نہ کرو تیردار کے کھر بھلا 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 یقین چلتا ہے وہ ہم پہ کر رہے ہیں ہم ان پہ کر رہے ہیں امام سجاد نے اس آدمی کی اصلاح کر کے بتایا کہ لانت کرنا مسئلے کا حرم نہیں ہے ان لوگوں کا اور ہمارا سہی سہی کیریکٹر مجمع میں بیان کر دو تاکہ تمہیں لانت دروانے کی دور نہ پھرے خود 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 لوگوں کو ان کا کریکٹر بتاؤ ہمیں کریکٹر بتاؤ اس نے یزید کی مالیہ کی تاریخ تیم سنئے بھائی یہاں سے پردر آپ منٹ یہ تصمیر مگر آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ پندال ہے آپ سوچئے جیسے ہم سکام میں ہیں اور سب دیکھے اوہ رہے اور یزید کا خطیب بور رہا ہے تو امام سجاد بولے اٹھ گئے یزید کو دوکولی تھی ایک قیدی اٹھ بھی سکتا ہے اٹھے ایوہ خاطیب اگر میں سمجھا پایا تو خدا کے خصم دعا دے کے جاؤں گے امام نے کہ ایوہ خطیب یہ نکھائی بھائی بولو مزر ایوہ خاطیب خاطیب کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے ارے خدا کے نسم اگر یہ شاہ یا اگر کا مجمع ہو بلا تو سمجی پر رہ کے نہ سنتا ساتھ رہ آسمان پر رہ کے سنتا خطیب اسے کہتے ہیں جو مستقیل بولے خاطیب اسے کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے اب آپ کہیں گے اس لیے کہ دو دن کے بعد یہ خطیب کونہ ہو گیا آسمان 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 یہ جو کسید کی تاریخ پڑا تھا یہ دو دن جو کیا ہو گیا کونہ ہو گیا بولے مولا کا حسن سنیے سنیے چیسے وہ تقریب کرنے لگا اس تاریخ تا مرزا تا مخلوق بے سہد خالد تون مخلوق کو رازی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا یہ چنگلہ کہا تھا اس کے لیے مگر کہا تھا سارے حقیبوں کے لیے مجمع کو رازی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو جو کی پرمی مجمع کو رازی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو پھر خدیب نہیں ہو خاتیب ہو خاتیب ہو ہے جو رسائے خدا دیکھے مجمع رسائے نہ دیکھے خاتیب اب آپ کیسے اب ہم بتاتا ہوں یہ امتی سونے کی ہے جو بولتا ہوں کہیں یہ امتی سونے کی فرض کر یہ سونے کی اور آپ کا نکاح ہے آپ کی شادی ہے کسی لڑکی سے اور آپ کی ساس بڑی دولت مند ہے بھائی بھائی ساس کا دولت مند ہو نا ایک بات نہیں ہے ہماری دنیا میں جتنے بھی دولا بہتے ہو کسی کی ساس کتنی بھی رئیس ہو بھائی 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 چاہے ایک ہی سکن کے لیے پڑھنے رشتہ ٹھوٹے تو ٹھوٹنے دو شادی ٹھوٹے تو ٹھوٹنے دو مگر ساس کو راضی کرنے کے لیے خدا مہنا را اس سے بڑی پبلی کیا کروں آپ کو وہ جن جن دوہاؤں کی شادی ہونے والی ہے چاہے چاندی کی دو تصمیتی کے لیے چاہے اور یہ جو میری ماں بہنے بیٹھی ہیں یہ بھی سونے کی نہ دیں اور اگر دیں تو زید نہ کریں کہ لڑکا بہنے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کربلا والے پہنے نہیں بس میرے پیسی دے دیا تو نے اللہ کو نراز کیا مجھے کو خوش کیا آپ سنوئے بھائی جو جو مجمع کھڑا ہے اور میری مجلس کا سب سے تیمتی جملہ امام نے کہا یا یزید اے ازمتی ان اس آدر علاہہ دہیل آباد او یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے تھانچے پر نہیں ایسے نہیں بھائی ہے میری محلت کا آپ نے ملکوڑی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے تھانچے پر جاؤں مولا یہ تو ممبر ہے یہ تو ممبر ہے نہیں یہ سابی ہی سالی نے نہیں کہا اس ممبر کو دھانچا کہلے علی نے نہیں کہا اور چوتھے علی نے نہیں کہا کہلے علی نے اس وقت کہا کہ جب سابی چتنے بھی زینے تھے ممبر کے سب کو چھوڑ کے علی مہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو رسول کا ممبر ہے اور انہوں نے کہا خلیبہ بھی تو نہیں ہوں سمجھے میرا بہبہ نے فکر اوہ بھائیو یہ تو نکڑی کا تھانچہ ہے میں تو دوشے نبی پا سنی سنائی باتیں تھیں آپ سنیے کیا کہا نمبر کسے کہتے ہیں میں ان لکڑیوں پہ دھانچے پہ جاؤں یعنی اسے نمبر بنا دوں اور ایسی بات کہوں جو مجھنے کے لیے خائد مند ہو اور انلہ کی لیپی نظام اسی میں ہو تو وہ کہنے لگا نہیں 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 پورا مجمع کہنے لگا بھئی یہ تو عصیر ہے کہنے نہ کہ اٹھ جائیے نہیں مانی با یعنی اسے یعنی اسید کا بیتا مانیا بیتا تھا یعنی اسید کے باپ کا نام بھی مانیا یعنی اسید کے بیتے کا نام بھی مانیا وہ جو بیتا بیتا تھا وہ بیتا کہنے لگا باپا جی دے تو نہیں چاہتا یہ تو عصیر ہے یہ کیا بولے گا ایک مرکبہ بھئی یعنی اسید آج تک سب کی زبان سے مرکبہ سنی اصلی مدھا ہوئے تو سب سے بڑا کشمن کہے کہنے لگا بیتے اور وہ پورے وجہ میں کاغل ہوئے ہو گیا انہوں من اہلی رہے قد سکھری جنا سب کا یہ عام آدمی آیا مرکبہ 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 نارے ہائے مرے ہائے مرے ہائے مرے مرکبہ 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 کیا کہا یہ ہاں اہلی بیت سے امام بولے امام نے خطبہ دیا بولی پرن خطبے کے بعد ہوا کیا مرکبہ گئنے لگے ازانے دے تو ازانے دے کی نمازے زہر کے لئے آج کل کوئی نمازان کا خیال نہیں کرتا بھائی مولا میں جلوس نکلیں گے تو ازان کا خیال نہیں میں یہاں پہ رہنکے دیکھتا ہوں اور مولا علی کی درگا پہ وعدہ کر کے جاؤ تمہارا مرسیہ زیادہ اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ تمہارا موحہ اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ میری زاکری اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ اچھا یزید نے آسان بھی میروای خطبہ ہو کرنے کے لئے تو امام نے روکا یا نہیں روکا تو یہ بلا وجہ ساکیوں کی تابعوں میں نہاں ہوگا یہ مطلبہ کی حصل یہ ساکی کوئی بہکار میں نہاں ہوگا اور سارے بہکاروں ہیں اور کوئی آدمی اطلاف کرنے کو تھی اپنی اطلاف کرتے بھائی اپنے مذہب کے مصول پوری دنیا کو بتا دو آسان کے بعد کوئی خطبہ نہیں آسان کے بعد کوئی لطلین نہیں آسان کے بعد کوئی بھول نہیں آسان کے بعد کوئی مطلب نہیں یزید میں تو روکنے کے لئے دلوائی تھی آسان مگر پھر بھی امام نے خطبہ روک دیا اور روک کے کہا ایک یزید یہ تیرے نامہ کا نام ہے یا میرے نامہ کا نام ہے اگر یہ میرے نامہ کا نام ہے تو میرا باپ چیت گیا اگر تیرے نامہ ہے تو کچھ ہوگا امام بھائی سے بتا یہ روکا ہے یا نہیں روکا روکا بھول سے کنی روکا ناجنے والوں سے کنی روکا تاسوں سے کنی روکا خطبہ ہی سے کیوں آسان ہی سے کیوں آج بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ آسان دینا کی اس لیے کہ آسان حسین کی فتحہ کی بدید ہے اہم کر کے جاؤں مولا سے مولا جب بھی آسان ہوگی ہم آسان کا اکان کرے گا جسے جمال کرے گا کوئی بھی بڑے سے بڑا خطیب اور اتبا دو کیا کرے گا حد سے حد کرے گا کیا بھائی پوڑی داپ کرنے ہو جائے گی مصور کیا ہوگا مگر یہ تو بتا دو گے نا آپ کہ ہمارا لشتہ دن سے ہے ہمارا لشتہ دن سے ہے ہمارا لشتہ دن سے ہے یزید نے قتل کا حکم دے دیا سنیے امام سجاد کو قتل کرنے کے لئے ایک آدمی لے کے چلا ابھی چلنے والا تھا میری مجلس کا آخری جملہ اور اس کے بعد مسائل اور رو کے بھی ایسے جائیں گے کہ نہ سلوک پر کروائیں گے مگر سن لیجے کوئی لے جنڈا جتنی داپ دینی ہے پوری طاقت سمجھ دیجے قتل کرنے کا حکم دیا لوگوں سے مشوڑا کیا مشوڑا دینے واپنے کا حکم دل کرتے دھائی سپڑ سنیے پوری مجلس نہ سنتے بس یہ جنڈا سن لیتے دھائی سال کا میرا پانچوا ایمام سنیے مسائل نہیں ہے اتنے اچھے پوری مجلس سنے ہی نہیں ہوں گے کمی دھائی سال کا میرا پانچوا ایمام اٹھا اوہ یزید اوہ 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 باقی قسم پانچوا ایمام کی روح کو شاہد کرنا اوہ 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 اب ایک بچہ ایک بادشاہ کو کہے اوہ یزید اوہ سالہ نشاہ چھوڑ ہو گیا اوہ اپنے پاک پہ بیٹھ کے پانچنے لگا ہائی سال کا بچہ اتنے بڑے حاکم کو کہتا اوہ یزید آگے کے ڈائے تھملہ گئی ہے امام ات کا انڈائے مگر حملہ کیسا ہے کسی خطیب کے بیان میں اتنا دل پھوڑی ہے جو اپنی اچھی اتنی باق کیسے گئے پورے بزوڑا بیٹھیں پورے حکمہ بیٹھیں پورے باہر کے لوگائے ہیں پورا شام بیٹھا ہے یزید کو کم دیکھتے ہیں بھائی سال کے بچے کا چند ہوتا ہی کتنا ہے سب کی نظریں ہیں محمد بادی کی طرف شاید میرا مولا جواب دے میدان میں لاکام ہے میدان کو غدیر بنامات محمد باہر کے شاش yet آپ کی آنا کے ساتھ آسمان پہ پہنچ گیا ہے تو میں بھی آپ سے charges کے بت شور کو مجد ید ہے تیرے پشن زیادہ دینے والے فیروان کے پشن م formulate 예وں سے dije جیسے ہے بھائیت جاؤ کہ وہ جو مجموع تھا ہے جو ہم تک نہیں دونا کیا کہ تیرے مسورہ دینے والے اور کے مسورہ دینے والوں سے بھی بطا رہیں اب یزید کو تو باجی بنا جواب دیتا کہنے لگے بھائی کیوں بیٹے بتا کیوں اب وہ ملوم بھوڑی کہتا ہے نکل رہا ہے مجھے پورا بتائیے فرزندے جہنم لابدین بتا تو صحیح میرے مشورہ دینے والے امام نے کہا جب فرعون نے مشورہ لیا کہ میں موسیٰ اور حارم کے ساتھ کیا کروں تو وہ جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کہا قتل نہ کر انہیں کہیں تھے میں نے کہا جتنی چاہی میں داد دیئے نا تم قسم کھاؤ ہاتھ روپ لے گی اور میں قسم کھاؤں دیکھتا ہوں کون قیامت تک نہ دا میرا جنہاں تھوڑا یہ میرے امام کا یزید کہتا ہے پورے مجھے کے سامنے اور محمد الراتی یہ تو بتا کہ کیوں تاج اور فرعون نے مشورہ لیا اپنے تمام لوگوں سے بتاؤ میں ان کو قتل کروں یا چھوڑ تو پورے کے پورے مشیر کہنے لگے قتل نہ کر انہیں نکال دے انہیں کہیں پھیچ دے اس نے کہا یزید اور یزید تو انہیں مشورہ لیا میرے باپ کے قتل کا یہ کہتے ہیں قتل کر دے اب تجھے بتاؤں انہوں نے وہ مشورہ کیوں دیا بھائی بھولو ماں وطانی میں انہوں عربی پردام آپ کے لیے عربی آپ کے لیے اندوینی کے لیے اور تیہا ہو جائیے تانی کی چھوڑنے کے لیے ایک محتر و یزید کہتا ہے یہ بتا اس کے مشورہ دینے والوں نے وہ مشورہ کیوں دیا اور میرے مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ کیوں دیا تو امام نے فرمایا لا یا دولو اولاد الانبیاء اللہ اولاد الانبیاء کہا وہ اس لیے کہ وہ چائے جتنے بھلے تھے حرامی نہیں بھلے بہتر حرامی 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 آپ کو شام کے دنبار مجھر نے پوچا مجھ سے درا نہ رہ گا نہ رہ میرا لئی میں نے تو دارے میں کہا پھر یہ کی پیر ہے وہ پردتر چیزہ رہ گا میں سرے چاہر ہوں یہ کوئی گلی کبھی ہویا کوئی تو مجھ کو پکا دے گے آگے کیا ہے جنگلے پہ مجھے بات ہنی چاہیئے کہ اس پر امام کو آف لے دی آسلی جنگلہ سوڑیے کیا کہا اس کے مشورہ دینے والے پھرے تھے مگر ہلا نہیں تھے تیرے مشورہ دینے والے سارے کوچھے بہت یہاں تو بھاگے سارے 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 تنیل سن تنیل جہد کوئی حنامی کیسی ہمارسوڈ جنگلے پھرے سخت قیور کیسی ہمارس جنگلہ سناپر جنگل Então جنگل اس بناام کو لٹیزم ہمارا دل ہے ہمارا دل ہے تبرنا ضرور بولے گا ہمارا دل ہے تبرنا ضرور بولے گا ربطہ ضرور بولے گا علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا ارے جنابے میں سمیتہ مار کی خزم دے دوں علی کے نام پہ گوں گا خلوز بولے گا آپ اس گہرائی کو سمجھ لیے آپ کیا سمجھ رہے پورے مشورہ دینے والے کو کہہ دیا آپ نے اسی بات میں تو دار دی کہ کہا اس کے مشورہ دینے والے حلالی تھے تیرے مشورہ دینے والے دلیل کیا بھی دلیل فٹ کردی یظیر پر بھی کا معصوم کا قاتل خنالی نہیں ہوگا اوہ بھائی جو کی بھولے کا ممبر جو میرے باپ کو قدل کرے وہ بھی حرامی جس نے میرے نادا بھوپا حیث خیدر محر سنابا حیث خیدر حیث خیدر حیث خیدر جھو خدیب اے اپنی مجمع میں کسی کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے یزید کے پورے لشکہ کے سامنے بھائی سال کا بچہ ایسی حقیقت بیان کرے فورا یزید کہنے لگا مرکتہ نے نہیں کیا ابن زیاد کو اعلانت ابن زیاد کو پتا چلا کہنے لگا یزید کہنے لگا ایسی حقیقت بیان کرے ایسی حقیقت بیان کرے سمجھے سمجھے بھائی وہ کہتا ہم نے زیاد پہلانا شیبر کہتا یزید پہلانا یزید کہتا شیبر پہلانا چاید میری بیگی نے کہا ہو اگر تمہارے ہی تربار میں ایک دوسرے سے اپنے بھائی کے بھائی کے بھائی اپنے بھائی کے بھائی کے بھائیlies آخری جنڈا بلیس کا بہنور سے کہا باکشاہ نے اوہ بہنور تاکہ بہنور کی پٹائی ہو علی کے دیوانے کی پٹائی ہو علی کے ساگیت کی پٹائی ہو اوہ بہنور میرا ایک کام کا کہا کیا کہا پچاس آدمی ایسے لا جو حرامی ہو تاکہ یہ دربار سے جن جائے گا اے میرے بولا تیری ترکاہ میں تیرے سامنے حوالہ دے کے تیرے خداہ کا مامون سمجھا باکشاہ سمجھا حارون سمجھا کیا سمجھا کہ اسے بھیج کنگا کئی بھی نہیں آئے گا جس سے باپ کا نام پوچھے گا وہ ہی مارے گا مگر اس کی توقع فیض ہو گئی پندلہ منٹ میں لے کے آیا پچاس آدمی کہنے لگا یہ تو تمہیں پچاس موئین کر دیئے پھر ایک کاؤں ساتھ سامنے پر جا کے کہا یہ سارے ایسے ہیں جو ہنامی نہیں ہیں اور تم نے وہ کم کہے تھے لادوں میں اور بھی دیتا تو ایک مقبہ کہنے لگا یہ تو بتا تمہیں پہچانا کیسے کہ پہچانا سانے میں نے اعلان کیا اپنے گھروں سے نکل کے آجاو جس جس کے دل میں انہی کی دوسری بھائی ہے جس کے دل میں جمعہ نے محطہ کیا تاب سے ایک آمن ملس کمان مذہب ہاں علی کی مورکہ سے چاہ لے کے جائیں ایک وعدہ کر کے جاؤ اور یہ وعدہ علومہ کے صلاح ہے مولویوں کے صلاح ہے ساکیوں کے صلاح ہے وہ جو درگہ میں بیٹھے ہیں ان کے صلاح ہے اب اتنی مولی مولا ہی مدد کر رہا ہوں مولا ہی مدد کر رہا ہوں مولا ہی مدد کر رہا ہوں سونیے کیوں کریں یہ جو نیاز دلواتے ہونا الائچی دانے نیاز کا نام نہیں ہے جلیوی نیاز کا نام نہیں ہے آج تک دولت کے بھور میں سون پہ کون سوٹے کا مکھائی کا لگ پھلیا بینٹر میں ہاتھ لے کے بیٹھا ہے مہاں جا کے کہتا ہے نیاز دے دو وہ تو کھڑا آئے رہی سمجھ کے اور مجنون دولت کا روپ کسی اور پہ ڈالنا آج تک دھالنا یرائچی دانے ملوہ مجھای کا دبا اب اچھا رہاں مجھے پانچسو کا ملوہ کا دبا یہاں مجھے گے آج مولا بھی کہیں گے انہی اہاں سار کسی پولیڈری چاہیے آج علی سے اہد کر کے جاؤ مولا اس نیاز علیچی دانے چلے بھی میرے مولا کو ضرورت نہیں یہیں کی یہ تو تمہارا خلوص ہے کہ وہ قبول کرنا ہے علی کو سب سے زیادہ پسند ہے قرآن قرآن میں یہ نہیں کہتا اگر پینٹ میں ہاتھ دیکھ کھلا نہ ہو اگر کسی کے حمد یاد نہ ہو قلو اللہ یاد نہ ہو تو علی سے اہد کر کے جائے مولا اگلے سال جب آؤں گا تو اتنا قرآن کو پڑھ کے ہی آؤں گا جو فاتحہ کے نائب ہو جاؤں کرو گے نا کرو گے نیاز میں تین دفعہ سرالہ ایک دفعہ الحمد تین دفعہ قلوب اللہ جب اتنا بڑا مجمع علی کی سری پہ جا کے حال آدمی قرآن پڑھے گا اور اب نیاز کا قریقہ بتاتا ہوں میری ماں بہنوں ہر جو میرات میں دلوائے کرو کسی چیز پہ بھی دلوائے کرو چیز میند میں یہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ جس نے ایک کروڑ روپے خرچ کیے وہ زیادہ عزیز ہے اور جس نے پانچ روپے خرچ کیے وہ عزیز نہیں ہے اس لیے کہ دولت کرو بلی پہ نہیں پڑھتا اس لیے دنیا کو طلاف دے دی اہت کرو اپنے کھر میں بھی بیٹھو نیاز دے دے اکیلے لگو بیگم کو بھلاو بچوں کو بھلاو خود بیٹھو تو چیز سامنے رکھو تیرا بچہ بھی الہمت پڑھے تیری بیوی بھی الہمت پڑھے تیرے چاہو بچے الہمت پڑھے تو جب اس طرح نیاز دو گے نا علی کو یہ نیاز بڑی پسند ہوتی ہے علی کو قرآن پہ پسند ہے اور ہم کیا دس آدمی طرح نگلائے نیاز دیوانے کے لیے اکیلہ وہ علی پڑھا ہے ختم کرو اس طریقے کو ہر آدمی جب مہا سری پہ جائے تو علی کو حدیعہ پیش کرے قرآن کا حسین کو حدیعہ پیش کرے قرآن کا دنیل دھوں آپ کو اگر دنیل نہ دوں تو کہی اتدار حسین نہیں مرنے کے بعد قناہ کٹنے کے بعد حسین کا کھانا دن ہوا قرآن کا قسم کھاؤ قسم کھاؤ علی کے روزے پہ نیاز زیبو گے جب کرتنا جاؤ گے خود پڑھو ہر روزے پہ جاؤ کچھ پڑھو پینک میں ہاتھ دیکھے کھڑے جاؤ نا مندری بن کے نام نہیں آگی غلام بن کے آنے جلیلیاں بیلیانی مین نہیں ہے مین ہے قرآن ایمان کا ایسا بتائیے اگر اتنا بڑا مجمع قرآن پیش کرے گا علی کو تو روحِ علی کتنی شاد ہوگی ہوگی نا پس یہ طریقہ تھا آپ سنگیے آپ سنگیے اس علی سے یقیموں کو کتنی محبت تھی اور علی کو یقیموں سے کتنی محبت تھی پس ایک باقی سنگیے ایک بچہ آیا دروازے سہرہ پا کہنے لگا بی بی میری ماں تین دن سے بیمار ہے اور میں یقیم ہوں میں نے تین دن سے کھانا نہیں تھا آج میری ماں کو تھوڑا سہوش آیا میری ماں نے کہا بیٹے بس مدینے میں یہ کی دھر ہے جو یقیموں کو بھوکا نہیں دیکھتے آپ کا ذہن چلا جائے حسن و حسین کی بھوک برداس کر سکتی ہوں لہا ہے مگر اس یتین بچے کی بھوک مولا آلی کہے مولا آلی کہے کام آکے لائے زہرہ نے ڈوٹیاں پکائی یتین بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلا ہے جو بچہ کو باندھ کے لے دیا ہے بچہ ہوشیار تھا کہنے لگا بی بی تیرے بچے بھی تو بھوکے ہیں کہنے لیکن بچوں کے سر پر یہ باپ پس آیا ہے بس جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ قصہ کے سکینہ کو حسین نے نہیں سنایا حسین نے پرداریا تھا سکینہ کو میری ماں گئے نا سنو سنو یہ بچی اس نے دن میں سوچ رہا تھا مجلس میں ہمیں سے پہلے علی کو کس طرح خوش کروں میں تو مجھے یاد آیا سکینہ کے ذریعے سن کیجئے بس آپ میرا بھی دل ہے کہ میں اسی یتیمہ کے مسائب پڑھوں کون یتیمہ جس سے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں ابھی سناتا ہوں آپ کو جب امام حسین زوجنہ پہ سوار ہوئے اور کہا اے اس پہ با وفا یہ میری آخری سواری ہے سن پٹ کے لوئے انشاء اللہ تاریتی مجلس ہوگی تاریتی گریہ سنو محسوس نہ کر یہ کرونے میں سمرت امام نے کہا اے اس پہ با وفا یہ میری آخری سواری ہے چلو مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے جیسے یہ جملہ کہا زوجنہ نے اپنا سب پہروں کی طرف چھوڑا امام سمجھ گئے اور سمجھ کے پھوڑے سے اُترے کسی کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں جو برداز کر سکے جو حسین نے دیکھا کیا دیکھا چار برس کی بچی پھوڑے کسوں سے مکتی ہوئی اور پتہ نہ کہہ نہیں ہے کہ میں نے باپا کی سمجھالی جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا میرے باپا کو نہ دے جا آج کیا اپنی بچیوں کو سینے پہ لٹانا جو بھی پھولے سے جا کے اور پھر مسائل سمجھنا بچی کو لٹانا سینے سے لگائے بے پی کیا بات ہے بابا آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر میرے بغیر رونے کی آواز شام کے زمان تک جائے چیز مار کے سر پیٹ کے ابھی تو مسائل دیکھیں کھاتے جاتا سینے سے لگائے آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کے بغیر میرے نہیں آتی کہا بیٹی عادت بدل لینا اصبر میرے پاس سو رہنگے تم ماں کے پاس سونا کہا نہیں بابا چین نہیں آگا اے میرے کیس نے تو بزا بھی کر دیا جب سین سمجھاتے رہے تو بچی کہا بابا ہر نید آئے گی جب آپ کی پوپاؤں کی بابا ہر نید آئے گی جب آپ کی پوپاؤں کی بابا میں وقت کا مطلب ہے بچہ بیٹی تو یقیم ہو جائے گی پھر سنیے مرسیہ تو یقیم ہو جائے گی بچی کہنے لگی پھر تو یقیم کسے کہتے ہیں آئیے واقعہ نہ پوچھئے موقع عظیب ہے مرچائے جس کا باپ سبین یہ ہے مرچائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے نہ یہ مسائد شامی علیبہ کے علاوہ نہیں پھرتا مگر میرے مولا علی کا حکم ہے باہت میں میرا مولا کہتا ہے کیا کہ مرچائے جس کا باپ وہ بیٹی ہے اے اللہ چاہوگے ننہا سا کلا جب تیرا رسی میں باتے گا اللہ تبحال یتیمی کا ننہا سا کلا جب تیرا رسی میں باتے گا تبحال یتیمی کا میری جن نے بتایا ایک جملہ اسی لیے کو بہتے مسائد باتیں ہوتی رہی ہوسین کا جگر پھٹ گیا سکینہ کی باتوں پر کہنے لگی بابا آخری قائد سنگو باتے بابا چلے جاو آخری قائد سنگو کھا کیا بابا ایک بار سینے سے لگا اور خلف سینے سے لگا سینے سے باتے گا سینے سے باتے گا سینے سے جمید بابا چلے مجھے باتے گا اور خلق باتے گا دا رہا اور روگا باتے گا یہی مجھا ہے سمجھا گئے تھے نا اب خیمے میں داخل کم کیا گیا سکینہ کو کب نہیں ملی سوریے کب نہیں ملی کھوڑا آیا خیمے میں دعوازے پہ آیا خیمے کے آب آب دینے مگا سینب کے ساتھ سکینہ بھی لکھلی سیندھنی ہوئی ہے تیر مبرن پہ دنے ہوئے ہاں خود بڑھرا ہے ایک مطلبہ کھوڑے کی گھردنگ نکتا ہے سنیے کیا کھا پتا کھا یہ تو مجھے پتا چل گیا میرا بابا مانا گیا بس ایک بات روچتی ہوں مر جاؤکے سنکے گھوڑے در کھا بھی کیا کا اتنا بتا دے ہل سوکے یا ابھی ہم کوتے لا آتشانہ اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مانا گیا سکینہ سیمر چلا ایک قدم آگے بڑھا سکینہ ایک قدم پیچھے لٹی سیمر دو قدم آگے بڑھا سکینہ ایک قدم پیچھے لٹی کہنے لگی سیمر کیا بات ہے کہا تیرے کانوں کے گوش والے چاہیے ہیں کہا تیرے سکینہ کی ویدی ہوں دے دوں گی سب دستینہ اتنا مرنا جائے تو میرا بنا سکینہ نننے نننے قدم پیچھے لٹی ہے کانوں سے گوش والے نکالتی ہے ہٹتی جائے لٹی ہے نننے نننے ہاتھ کام رہے ہیں ایک مرتبہ جب کو شوائے نہ نکلے سیمر نے ہاتھ بہایا کانوں کو چیرا سکینہ ترپی اب باس کو بکا چچا اس کے بعد چلی رات کا سنادہ تھا دامن میں آگے لگی ہوئی تھی علی کی درگاہ میں ہونا دامن میں آگے لگی ہوئی تھی آپ تو کم لوئے ہمیں مجھے مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا چار برس کی بچی کے دامن میں آگے لگی ہے میں بائی گیا کہنے لگی شیخ مجھے ہاتھ رہے گانا ہم آلے محمد ہیں ہاں اگر احسانی کرنا چاہتا ہے اتنا احسان کر دے مجھے نجف کا راستہ بتا دے اے سنیے مجھے نجف کا راستہ بتا دے آپ تو کم لوئے اس نے ساتھی اٹھ لیا تیرے نمدے نمدے قدم یہ لہب کی تاریتی یہ لہب کا سنادہ نجم یہاں سے بہت دور ہے نجم جا کے کیا کرے گی شیخ لیا بابا حسین گوڑ میں لے کے بتایا کرتا تھا سکینہ نجم میں کہنا باتا رہتا ہے یقینوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا میں کہوں گی اے دہا دہا سکینہ نجم پہتا ہے سکینہ نجم پہتا ہے ہم exhale ایک سکینہ نجم پہتا ہے میرے پاس آجا سکینا اس ناس کے قریب گئی ساکری تنک پڑھتے ہیں سینے پڑھیں گئی سینے پڑھیں گئی تیر اتنے زیادہ تھے پہلے وہ چاروں کا پھرتی رہی جب اچھا گا نہ ملی تیروں پہ سر رکھتی ہے اے بابا سنو بہن علی کی درگاہ سنو بہن سنو کیا کہتی ہے پتا پتا سنویے تصدر کریے جیسے آپ کی بیتی آپ کے سینے پہ ہو اور آپ لیتے ہوئے ہو پتا کہتی ہے مر جاؤ کی میری ماں بینوں پتا کہتی ہے سکینا بابا اے بابا اے بابا سکینا نہیں ہے مجھے چین نہیں آتی ہے بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نکسہ دیتا ہے ماں کی گوتی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دے اور اگر یہ چملہ داش کر لیا تو سنویے پانی دیتا ہے کوئی اور نکسہ دیتا ہے ماں کی گوتی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے مر جاؤ گے بے پدر دے کے یہ سمجھتے ہیں نا اس کا باپ نہیں رہا اس کا چٹا نہیں رہا بے پدر دے کے ہر ایک رولہ دیتا ہے جو بھی آتا ہے جو ابھی آتا ہے کماچہ وہ لگا لیتا ہے کیسے چلتے ہوئے خیموں سے نکن جاتی میں خوبی اممہ نہ بجا لیتی کو چل جاتی میں سنیے کوئی قریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں میں اب کو خیموں کی طرف دیکھ کے جلتی ہوں میں آپ کو علم ہے سہروز کی کیا سی اوپ ہے طرق پیٹھ کے مر جائے گے بابا ہم نصیبوں کو تمہیں آبو دیزا کچھ نہ میتا ہو گئی شام تمہ چھو گے شخص ہو گئی شام تمہ چھو گے شخص کچھ نہ ملا تو وہ نم نیسی مسافر وہ رہے نم کا سپر یعنی کہتی تھی دھبرہ کے جو نگتی ٹھوکر آتی تھیپن کی صداوں میں جو خوش ہوئے پڑر مطمئن ہو کے ٹھے جاتا تا نمازہ جگل کہتی تھی رو کے بلاو کے بسے آہے بہت انگلیاں تھاملو بابا کہ اندھیر آہے بہت انگلیاں تھاملو بابا سمیت لوگتہ قتلوں نے کیا علی کی بارگاہ میری مجلس کا آگئی جملہ اگر ایسی بیت سنی ہو کہیں تو مجھے بتائیے گا اور نہیں سنی تو تاریجی فرصہ دے کے جائیے گا سارے خاموش ہو کے سکینہ اور حسین کی بات سن کے انگلیاں تھاملو بابا کہ اندھیر آہے بہت انگلیاں تھاملو بابا کہ اندھیر آہے بہت اب سنیے 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 اپنی بچی بو سینے سے لگائیے لٹائیے بچی کی عادت کیا ہوتی ہے جب سینے پہ لیٹی ہے کبھی رخصار پہ ہاتھ رکھتی ہے کبھی نبو پہ ہاتھ رکھتی ہے کبھی پیشانی بہت رکھتی ہے مگر یہ تمہاری بیٹیاں ہیں سکینہ کی مصیبت دیکھو وہ وہ بچی جو اندھیروں میں سہر دھونڈ تی تھی باپ کی ناج سے لکھتی ہوئی سر دھونڈ تی تھی بابا تیرا سر کہا گیا بابا اپیار کہا کرو اے سکینہ بابا اپ ہمار شکم بابا اپ کی ناج سے کچھ بابا اپ شکہ موسیقی